بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمپیوٹر اپلیکیشنز کمپیوٹر اپلیکیشنز سے مراد یہ ہے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں وہ کون کون سے فیلڈز ہیں جہاں پر کمپیوٹر سافٹ ویز یا کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو آلموسٹ ہمارے زندگی کے تقریباً ہر شعبے کے اندر کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہم استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویر ہم استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹر اپلیکیشن انکمپاسس اف وائیڈ رینج آف ایریاز اور فیلڈ ویر کمپیوٹر اور سافٹ ویر آر یوز تو پرفارم ویریس ٹاسٹس اینڈ فنکشنز یعنی یہ ہماری زندگی میں ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین کی اندر کمپیوٹر اپلیکیشنز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہیں جو بہت سارے ٹاسک یا بہت سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں جہاں پر جو جو ایریاز یہ ڈیل کرتا ہے اس میں بزنس اپلیکیشنز ہیں ہمارے بزنس کے اندر کمپیوٹر کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں جیسے آپ ایک بینک کو لے لیں بینک بھی ایک بزنس ہے بینک ساری کی ساری ٹوٹل بینکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزد ہے اسی طرح اگر ہم نے کوئی بک لکھنی ہے کوئی لیٹر لکھنا ہے کوئی اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ورڈ پرسیسنگ والے اپلیکیشنز یا سافٹوئر موجود ہیں اسی طرح اگر ہم نے کوئی ایسا ہمارے پاس نومیریکل ڈیٹا ہے جس کی ہم نے انیلیسز کرنا ہے اس کے اوپر میتیمیٹیکل آپریشنز پرفارم کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سپریڈشیٹ موجود ہے ڈیٹا کو انیلائز بھی ہم کر سکتے ہیں اس کوئی گرافک کا بھی پریزنٹیشن بھی اس میں کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس کمپیوٹر اپلیکیشنز میں گرافکس اور ملٹی میڈیا ہے ہماری تصویریں ہماری ساؤنڈ ہماری ویڈیوز ان کو ایڈٹ کرنے کے لیے نئے نئے ڈیزائن بنانے کے لیے گرافکس اور ملٹی میڈیا اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس اور مینیمنٹ سسٹم کوئی لارس کے اگر ایک ہی قسم کا ڈیٹا ہے اس کو سٹور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیٹا بیسے استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیسے جو ہیں یہ بنیادی طور پر مختلف قسم کی رپورٹنگ اور ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے پورے پاکستان کے جتنی عبادی ہے ان تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرہ کے پاس ہے تو وہ نادرہ کے جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کے اندر نادرہ کی ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر یہ تمام کا تمام پاکستان کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے ویب ڈیویلمنٹ موبائل ایب ڈیویلمنٹ گیمنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ یعنی کوئی ایسا زندگی کا شعبہ موجود نہیں ہے جہاں پر ہا کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال نہ ہو رہا ہو اسی طرح سینٹیفیک اینڈ ریسرچ اپلیکیشنس ہیں ایڈیوکیشن اینڈ ای لرننگ ہے اب دیکھیں ایڈیوکیشن کے اندر بہت زیادہ کمپیوٹر اہمیت اکتیار کر رہا ہے جیسے ابھی میں آپ کو کمپیوٹر پہ ہی جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بھی جو ہے وہ کمپیوٹر کی اپلیکیشن ہے ہماری لائف کے اندر ہیلتھ کیر انفرمیٹکس ہیں کمپیوٹر کیونکیشن ان سوشل نیٹ ورکنگ ہے ای کامریس اند اون لائن شاپنگ سیکیورٹی اند سائبر سیکیورٹی انٹرٹینمنٹ جیو گرافنگ انفرمیشن سسٹم یہ جیو گرافنگ انفرمیشن سسٹم جس میں ہم اپنی لوکیشن موبائل پہ اگر آپ اپنی لوکیشن آن کر دیتے ہیں تو اب آپ جو ہے کہیں پر بھی آپ نے جانا ہے جس جگہ کا آپ کو کچھ زیادہ اڈریس آپ کو معلوم نہیں آپ جیسے اس کا نام انٹر کریں وہ آپ کے جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے لے کے اس ڈیسٹینیشن تک آپ کو پوری کلکولیشن کر کے دے دے گا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کتنے راستے موجود ہیں ہر راستے پر کتنا ٹائم لگے گا وہ کتنے کلومیٹر دور ہیں یہ تمام چیز ہیں تو یہ ساری کی ساری جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کے تحاری ہوتی ہیں ایگری کلچرل ہیں ایسٹرونومی اینڈ سپیس ایکسپلوریشن ہیں آج ہم نے اپنی کائنات کو جتنا بھی ایکسپلور کیا ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہاتھ ہماری کمپیوٹر اپلیکیشن کے کمپیوٹرائز طریقے سے ہم اپنی کائنات کی کھوج کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے سیٹلائٹ جاتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی زمین پر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سماٹ ہوم اینڈ انٹرنیٹ آف تھنگ اسی طرح اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوئی تھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی وہ ریبورٹس ہیں جو مختلف کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے آٹومیٹڈ مشینز ہیں جو ہم گھروں میں بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کے پاس اوون ہے آٹومیٹک آپ کے پاس اے سی کے اندر ایک سسٹم لگا ہوتا ہے آپ ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں کہ تین بجے اس نے چلنا ہے وہ چل پڑے گا پانچ بجے اس نے باند دونا ہے یہ تمام کی تمام دعائیں یہ کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہیں امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کافی کلیرنس ہوگی ہوگی Mیکنین موسیقی